نمشکر ساتھیو سواگتہ آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل اون لنچ ٹڑک لمحے میں دوستو اپنے کر رہے ہیں بنگال کے گورنر جن میں لارڈ کلائیو اپنے کر لیا اس کے بعد دوستو وارنگ ہیسٹن کر لیا یعنی کی سترہ سو پچاسی تک اپنے پہنچ چکے ہیں اب سترہ سو پچاسی کے بعد کے جو بچے گورنر یا گورنر جنرل پر آئیں گے اس کے بارے میں اپنے پڑیں گے تو چلتے ہیں دوستو نیکسٹ آج ہم نے پہلا جو گورنر جنرل پر لیا ہے بھی یعنی کی دوستو کل اپنے پڑھ لیا تھا کی گورنر کون تھا بنگال کا پہلا اور گورنر جنرل پہلا کون تھا بھی تو آج اپنے جو پڑھ رہے ہیں دوستو پہلے اس کو پڑھ رہے ہیں سر جون میک فرسن بھئی یعنی کی یہ آپ کے لئے کوئی خاص ایمپورٹ نہیں ہے بھی صرف اس کا ایک لنک جوڑنے کے لئے نام لکھا گیا دوستو اس کا جو سمیہ رہے گا ماتر ایک برس رہے گا یہ سترہ سو پیچاسی سے لے کر سترہ سو چھوٹ بیٹنگ بھی یہ کسی کام گا نہیں ہے صرف ایک لنک جوڑا گیا دوستو پرکشا کی حلاس سے کوئی بڑھنے بھی تو اپنے نیکسٹ چلتے ہیں دوستو لارڈ کارن والچ بھی یہ بہت آپ کے لئے پڑھنے بھی کافی بارہ آسے تو سب سے پہلے اس کا سمیہ اپنے دھیانوں نے چیئے دوستو اس کا سمیہ رہے گا سترہ سو چھوٹ بیٹنگ بھی اب اس کے دوارہ یا اس کے کال میں جو بھی مہتپون گٹ نہیں رہیں گی اس کے بارے پڑھنے پڑھتے ہیں سب سے پہلے اس کو سترہ سو چھوٹ بیٹنگ بھی جو کمپنی ہے وہاں ایک گورن بنا کر بھیجا گیا سترہ سو چھوٹ میں اس نے کیا کیا جو جلے کی سمست شکتیاں تھی اس میں جو ایک جلہ تھا اس کی جو بھی پاورز تھی اس کے لئے وہاں پہ ایک کلیکٹر پر سجد کیا گیا بھی یعنی کہ وہاں پر ان شکتیوں کو کلیکٹر کے ہاتھوں میں کیندریت کر دیا گیا بھی پھر اس نے کمپنی کے ادھکاروں میں وردی کر دی جو بھی کمپنی ہے اس کے جو بھی ادھکار تھے بھی اس کی ادھکاروں کو بڑھا دیا گیا ساتھ ہی ساتھ دوستو اس کے جو کرمچاری ہیں اس کی جو ویتن ہے وہاں بھی انکریمنٹ کیا گیا اس کے ویتن کی وردی کی گئی ہے یعنی کہ اس نے کمپنی کے ادھکاروں میں تتا کرمچاریوں کے ویتن میں وردی کر دی بھی سب سے ایمپورٹ ہے دوستو یہ سترہ سو تھیریاں میں بھی ستھائی بندوبست میں ستھائی بندوبست کروہ شتاش نے شروع کر دی بھی ستھائی بندوبست تھا کیا اس کو دوستو زمیداری ویبستہ بھی کہتے ہیں اس نے کیا کیا کسانوں سے کر لینے جو وہاں اس کسانوں سے کر لینے کے لیے ایک زمیدار کی نکت کیا گیا یعنی کی اگر اپنے عام بحث میں سمجھیں یعنی کی جو انگریج تھے وہ ڈائریکٹلی کسانوں کے سامنے نہیں آتے تھے کر لینے کے لیے وہ کسی نے کسی پرکار کے بچولیوں کو کر کے لیے کسانوں کو بھیجتے تھے بھی اس بچولی پد کا نام تھا یہ جمیداری ویبستہ یعنی کی مال لوگ کوئی گاؤں ہیں اس گاؤں کے اوپر کوئی بھی ایک ریکٹین کر دیا اسے کہہ دیا گیا جمیداری پد اس پد کو انہوں نے بول جائے کہ آپ لوگ کسانوں سے کر وصول کریں گے اور آپ ہی ہمیں وہ کر دیں گے بھی یعنی کی اسے بولا گیا تھا جمیداری ویبستہ اس کو ستھائی بند و بست بھی کھا گیا تھا بھی یعنی کی ایک فکس ریٹ رکھ دیا گیا تھا بھی اتنا ٹیکس آپ ہمیں چکا ہو گئے بھی ٹھیک ہے نیچٹ میں اس نے کیا کیا بھارت میں بھارتی ہے سیویل سہیتہ ایک دوستو ایک پرکش ہے بھارتی ہے سیویل سہیتہ آئی سی ایس نام تھا دوستو پہلے اس کا انڈین سیویل سرویس بھی اسے ورطمان میں اپنے دوستو آئی اے ایس نام سے جانتے بھی بھارتی ہے پرشاہ سنک سیوہ اسی کا یہ پہلے نام کہنا تھا دوستو آئی سی ایس انڈین سیویل سرویس بھی اس کا جو جنک ہے جنم دینے والا کون ہے دوستو یہ کرنوالی سے ہے اب اس میں کیا تھا بھی جیسے دوستو آج ہے بھارت کے سب سے بڑے اقزام میں اس کا نام آتا ہے بھی بھارتی ہے سیویل سرویس کے لیے بھی بھارتی ہے پرشاہ سنک سیوہ بھی تو اس کی جو پرکشاہ کا ستھان تھا پہلے یہ ہے جو آئی سی ایس پرکشاہ ہوتی تھی پہلے یا بھارت میں نہیں دوستو یہ ہوتی دوستو لندن میں وہ لندن کہا ہے دوستو تو دوستو یہ ورطمان کا جو انگلینڈ ہے دوستو اس انگلینڈ کی یہ کیا ہے بچے راج دنی ہے یعنی کی انگلینڈ کی راج دنیم کیا ہے لندن بھی تو پرکشاہ کو جو ستھان تھا وہ کہاں تھا لندن تھا بھی یعنی یدی کسی ویٹی کو اس سمیں آئی سی ایس کی پرکشاہ دینی ہے تو وہ پرکشاہ بھارت میں نہیں تھی یہ پرکشاہ کہاں ہوتی تھی لندن میں بھی یہ پرکشاہ بھارت میں دوستو بہت دیر بعد شروع ہوئے گی اس پرکشاہ کو سب سے پہلے پاس کس نے کیا تھا بھی اس کا رامہ دوستو ستندرناتھ ٹیگور صاحب بھی اٹھارہ سو تریسٹ میں اس پرکشاہ کو پاس کیا تھا بھی یہ شریعہ رویندرناتھ ٹیگور جی کے بھائی صاحب ہیں یہ وہی ہیں جی ستندرناتھ ٹیگور صاحب اٹھارہ سو تریسٹ میں اس نگاہ کے لیے تھا آئی سی ایس پرکشاہ کو پاس اٹھ کیا تھا جو کیے پرکشاہ بھارتیہ تھے ایسے کرنے والے بھی سب سے پہلے بھارتیہ کون تھے ستندرناتھ جی پھر اس کے بعد آئی تھے ارویدر گوز جی اس ارویدر گوز نے یہ پرکشاہ تو پاس کر لی پرندیو ایک دکھتے ہیں دوستو گھڈ سواری کی اس میں یہ کیا ہوگئے تھے فیل ہوگئے تھے بھی آئی سی پرکشاہ تو پاس ہوگی بٹن کے کیا ہوگیا گھڈ سواری میں فیل ہوگی اس کے بعد دوستو سباز چندر ب Theatre جی یہ کافی ایمپورٹن ہے بھی سباز چندر ب confidently انہوں نے آج سیز بکشا پاس کی پرمتو کیا دے دیا دوستو اپنے پت سے ارزن جائے نے دیا تبی ان کے سامنے دوچے تھی یا تو وہ اپنی نوکری کرے یا وہ اپنے دیش کے لیے یا اپنے دیش کے لیے سیوہ کرے تو اس وقتی نے اپنی دیش سیوہ کو پہلے چوز کیا بات ہے اس نے اپنے پت سے کیا کر دیا دوستو تیار پر دے دیا ان کے بارے میں بہت عدق قابطیں بھی ہیں دوستو ان کی جیون میں سنگست کی باتیں بھی ہیں جیسے ان کی کوٹیشن ہے یا اس کا جو نعرہ ہے وہ بڑا فہمس ہے کہ تم مجھے کھون دو میں تمہیں آجادی دوں گا اور ساتھ ہی ساتھ دوستو یہ سنگاپور میں کہیں نہ کہیں وہ آزاد ہند فوج کی ستھاپنا سوری اس کا پون گھٹھم بھی کریں گے اس کے بارے میں کہتے ہیں دوستو جیسے سباسنگ بھوجی ہیں انہوں نے دو یہاں پہ ایڈویشن ہوئی تھے دوستو ہریپورا اور تریپوری یہ کانگرز کے ایڈویشن ہے جو بھارتی راشتے کانگرز ہے اس کے جو ایڈویشن ہوئے تھے یہ جو ہریپورا ہے اور تریپوری ہے یہ 1938 میں کیا ہوئے تھے دوستو ایڈویشن ہوئے تھے جس کی ایڈاکشن اکس نے کی تھی سباسنگ بھوجی نہیں کی تھی دوستو اسی ایڈویشنوں کے بعد وہ بھارت سے باہر چلائے گئے تھے اسی ایڈویشنوں کے بعد ایک فورڈ بلوک کی ستھاپنے بھی ہو جائے گی دوستو وہ بھی سواشنر بہت جیتر کی جائے گی ٹھیک ہے جو سنگاپور میں جو انہوں نے ایک سنسکتہ تھی دوستو جس کا نام تھا ازاد ہند فوج اس کا اس نے انہوں نے پونرنٹ کیا تھا بھی اب ابھی نیچٹ آئی سی ایس جو یہ پرکشہ تھی دوستو آئی سی ایس اس کی آئیوسٹی میں ہوتا ہے یہ دوستو عدیق تم تیس برس بھی یعنی کی آئی سی ایس پرکشہ کس کو دینی ہے اس کی آئیوسٹی میں کیا رہی تھی تیس برس بھی اس تیس کو بھی آگے چل کر ایک انگریز عدیقاری آئیں گے جو گورنر بنیں گے وہ اس کو گٹا کر انیس برس کر دیں گے وہ لوڈ لٹر آئیں گے دوستو وہ بھی نیچٹ کریں گے اپنے اس کو بھی وہ کم کر دیں گے کارنوار اس کو پرشاستنگ سیوہ کا جنک یہی بات ہے دوستو پرشاستنگ سیوہ یہی ہے اسی بات ہو رہی ہے آئی سی ایس کی اس کا کیا بولتے ہیں دوستو جنک کہتے ہیں سر جون شور بھی سر جون شور یعنی کہ کارنوار اس کے بعد کون آئے سر جون شور کوئی اس کا ایمپورٹن نہیں ہے دوستو صرف ہو اس کے دوستو اس کا سمیہ دیان کر لینا سترہ سو تیرانمے سے سترہ سو اٹھانمے تک کوئی خاص بٹن نہیں ہے پھر بھی تھوڑا پڑھ لیتے ہیں اس نے کیا کیا اس نے کیا اپنا ہے اپنا ہے ہستک شپی کیا اپنا ہی نیتی اب اس کا بچے ارد جہاں بھی لگ بگ اے لگ جاتا ہے دوستو اس کا ارتھا تھا نہیں اے کا ارتھا تھا تو نہیں یعنی کہ ہستک شپ کرنا کسی کام میں ٹانگڑانا اور اے ہستک کرنا کسی کے کام میں کوئی دکل اندازی نہیں کرنا اس نے کیا کر دیا اس کی نیتی دی کہ میرے کو کسی کے ساتھ کوئی بیار نہیں یعنی کہ اس نے جو بھی اس کے شاشنکار میں لقب اس کا پانچ سال کا شاشنکار دے گا اسی نے کسی اگزاد کوئی بھی یعنی کہ نہیں کیا بھی کوئی خاص ایمپورٹن نہیں ہے صرف اس کا سمیہ دھنگل نبی اس کے بعد آئے گی لوگ دوستو لارڈ ویلی جلی بھی سب سے پہلے اس کا سمیہ سترہ سو اٹھانمے سے اٹھارہ سو پانچ بہت ادھک بہت ہی زیادہ ادھک ایمپورٹن ہے دوستو کیونکہ اس کا ایک ید ہوا تھا دوستو وہ پیچھے پڑھنے پڑھ کے ہیں آنگل میسور ید چار عمر پہ بھی جو آنگل میسور ید جو چوتھا ہوئے بھا بھی آنگل میسور ید چوتھا جس میں ایک طرف تو لارڈ ویلی جلی ہوئیں گے اور ایک طرف ہوئے گا یہ ٹیپو سلطان بھی اس ید میں ویلی جی جائے گا اور سترہ سو انجانمے میں ٹیپو سلطان جی مارے جائیں گے بھی یہ بہت ایمپورٹن ہے بھی بہت جاتا ایمپورٹن ہے یہ اگزام میں دوستو آیا ہویا ہے ٹیپو سلطان بھی اس کے بعد یہ جو ویلی جلی ہے بارتی شاسکوں کے ساتھ کرے گا دوستو سہیک سندھیاں کیا کرے گا سہیک سندھی بھی یہ سہیک سندھی کیوں کرے گا کس کیلئے کرے گا دیکھتے ہیں ویلی جلی کو دوستو سہیک سندھی کا جنگ کہتے ہیں بھی اس نے کیا شروع کی تھی دوستو سہیک سندھی ایک سیدھے کچھ نہ سکتا ہے کہ بھارت میں سہیک سندھی کا جو جنگ ہے وہ کون ہے تو اتر آئے گا دوستو لارڈ ویلی جلی بھی اس نے کیا کیا تھا اس نے راجیوں کے ساتھ جو سہیک سندھییں کی ان سے کہا کہ راجیوں کی جو شرقصہ ہوئے گی اس کی ساری جو جمعیوری ہوئے گی وہ کمپنی کی ہوئے گی اگر جو برٹین کا جو ایک پرتیدون دی ہے بھی دوستو وہ ہے فرانس پہلے بھی بتایا گیا کہ جو ایک فرانس اور برٹین آپس میں دونوں ہی اپوزٹ ہیں دونوں پرتیدون دی ہیں کہیں نہ کہیں ان انگریجوں کو اس فرانس سے ڈر تھا کہیں وہ اس کے اپن ویس چھین نہ لے یا بھارتیوں کو اپنے پکش میں نہ کر لے تو انگریجوں نے ان راججوں کے ساتھ سائق سندھیاں کی جس میں کہا گیا کہ یا دی راججے کو کسی بھی پرکار کی بہار کی کمپنی سے کوئی بھی خطرہ ہے تو اس کی سرکشہ کی ساری جمعیوری انگریجوں کی ہوگی پرنتو راججوں کو اپنے کھرچے پر ایک سینک ٹکڑی رکھنی ہوگی بھی یعنی کی جس راججے کی سرکشہ کی جمعیوری انگریج لے رہے ہیں ان راججوں کی سرکشہ کی جمعیوری انگریجوں کے دورہ کی جائے گی پرنتو ان راججوں کو اپنے سرکشہ کی لے جو سینک ٹکڑی ملے گی وہ ان کے ہی کھرچے پر رکھی جائے گی یعنی کی سینہ تو انگریجو گروہ میں ہوگی بٹ جو کھرچہ لگائیں گے وہ کلگائیں گے جن کی وہ سرکشہ کریں گے یعنی کی راججوں کی دورہ ان سینکوں کا کھرچہ وہن کیا جائے گا بھی راجیوں کو اپنے خرچے پر انگریجی سینہ کی سینہ رکھنی ہوگی بھی اب اس جو سندی ہوئی ہے ساہک سندی اس سندی کے تحت کن کن راجیوں کے ساتھ کب کب سندی کی گئی ہے کئی بار دوستو سیدھے کوشن پوچھ لیتے ہیں اس راجی کے ساتھ سندی کب ہوئی یا سیمپل سا کوشن یہ بھی آتا ہے کہ سب سے پہلے ساہک سندی کرنے والا راجی کون سے ہے جن میں جو دوستو ہیدر آباد ہے نا ہیدر آباد کے نظام یہ تو بہت بار پٹ ہوئے ہے کہ ہیدر آباد کے نظاموں نظاموں نے کب سندی کی یا ویل ایجلی کی سائک سندی کے تحت کس راج جینے سب سے پہلے سائک سندی کی یہ دوستو ہیدر آباد تھا بھی سترہ سو اٹھانوے بھی آپ کے سامنے دوستو لگتہ لکھے گئے ہیں پوری کوشش کی گئے کہ دوستو کوئی بھی کسی پرکار کی مشٹک نہ رہے تو سب سے پہلے ہیدر آباد سترہ سو اٹھانوے پھر دوستو محسور سترہ سو نینیانوے یہاں پہ دیکھو دوستو ٹیپو سلطان مارا جائے گا وہی آنگل محسور جد چوتھ ہے دوستو جہاں پر ٹیپو کے مرنے کے بعد اس محسور کو کمپنی کے سمجھے میں ملا لیا جائے گا بھی تنجور سترہ سو نینیانوے یہ سارے سہود کے ہیں بھی عبد یہ دوستو یوپی میں ہے اٹھارہ سو ایک پیشوا یہ پھر ساؤت میں آگے اٹھارہ سو دو بہنسلے اٹھارہ سو تین سندھیا اٹھارہ سو چار باقی جو بچ گئے دوستو یہ سارے راجستان کے ہیں جس میں جائپور ہے جودپور ہے بھرتپور ہے بندی ہے یا مچھیڑا ہے بھی ان کی سندھی لگ بگ دوستو اٹھارہ سو چار پانچ کے لگ بگری ہے دوستو نیکسٹ بھئی اس نے کیا کیا جو سیویل پرکشا تھی ابھی جو پیچھے کارہ مالکہ جی نے جو سیویل پرکشا کی شروعات کی وہاں جو ویدیار تھی اس پرکشا کو پاس اٹھارہ کر کے ہیں ان کے لئے تھی ٹریننگ کی ویوستہ وہ ٹریننگ کی پرشکشن کی ویوستہ کس کے دور کی گئی دوستو اس ویلی جلی کی دورہ بھی اس ویلی جلی نے کیا کیا جو کلکتہ ہے کلکتہ میں کیا تھا دوستو فورٹ ویلیم کولیج پیچھے پڑ کیا ہے دوستو فورٹ ویلیم کولیج کلکتہ میں اس کلکتہ میں کیا کیا اس نے ان ویدیارتیوں کے لئے ٹریننگ کی سویدہ کی تھی یہ کیسی دوستو اس نے سن اٹھارہ سو میں بھی پورے پورے اٹھارہ سو میں اور تھوڑا دیان یہ دیانا دوستو اس سائک سندیوں میں کہیں بھی اٹھارہ سو نہیں آیا لگ بگ یہاں نہ تھا اٹھارہ سو تو باقی تو لگ بگ لگاتا رہی ہیں اٹھانوے نینیان میں نینیان میں ایک دو تین چار لگ بگ تیار پانچ لیکن دوستو یہاں پر اٹھارہ سو نہیں آیا تو اس اٹھارہ سو کو دوستو یہاں رکھا گئے گئے یہ تھوڑا آپ دیکھ لینا اس کے بعد اس نے کیا کیا کمپنی کی جو ایک ویپاری سوچ تھی بھی ویلیجلی نے کیا کیا جو آج تک سوچ رہے تھے کہ کمپنی کو ایک ویپاری اس سے آگے بڑھا رہے تھے اس کمپنی کو اس نے وہاں پر راج نیتک یعنی کی اس کو پولٹیل روح میں راج نیتک شکتک روح میں استحفید کر دیا بھی یہ سوئے کو بنگال کا شیئر کہتا تھا یہ سیدھے سے کوششن آتا ہے دوستو یہ پر بنگال کا شیئر کون کہتا تھا تو ان کو یہ ویلیجلی کہتا تھا بھی بنگال کا شیئر نیسٹ بھی اس کے بعد دوستو ویلیجلی کے بعد کون آیا دوستو جورج بالو دیکھو دوستو یاد کرنے کا ترکہ اس سے پہلے یہ آیا تھا بھی ویلیجلی بی بیلیجلی بی بالو بھی تھوڑا یاد رہ جائے گا ویلیجلی کے بعد آیا دوستو جورج بالو جس کا سمیہ رہے گا 805 سے 807 اس کے کار میں دوستو کوئی بھی پریافت گٹنا نہیں ہے بھی کوئی بوٹن نہیں ہے صرف ایک لنک چڑھا گئے تھوڑا دیکھ لینا لیکن ایک چھوٹا سا ویدرو ہوگا ویلور کا ویدرو بھی اپنے کو دھیان صرف پہ ترکھنا ہے یہ ویلور کہاں پہ ہے دوستو یہ کیرل میں ہے اپنے پیچھے اس کے بعد میں جاتا جگت چکے ہیں ایک تو دوستو اس تھان ہے ویلور یہ تو ہے دوستو کیرل میں ایک سن دوستو ویلور وہ اس تھان ہے بنگال میں بھی تھوڑا دھیان دینا نیچٹ ہے بھی لارڈ منٹو پرتم بھی اس کا دوستو سمیہ کیا رہے گا اس کا سمیہ رہے گا اٹھارہ سو ساتھ سے ایک اٹھارہ سو تیرہ بھی لیکن دوستو یہاں پر دھیان رکھنے بات کیا ہے دوستو اس کا نام ہے لارڈ منٹو پرتم سیکنڈ نہیں ہے بھی یہ دو وقتی ہیں جو تو لارڈ منٹو سیکنڈ آئے گا دوستو وہ آئے گا انیس سو کے بعد یہ دوستو اٹھارہ سو کے بعد یعنی کی ان کا جو سمیہ انتراب رہے گا لگ بگ سو سال کا ڈیفرنٹ ہے بھی دیکھو یہاں پہ اٹھارہ سو ساتھ ہے اگر اس کو لارڈ منٹو دیتے کریں گے دوستو تو وہ انیس سو سات آٹھ کے لگ بگائے گا وہ بھی بعد میں آئے گئی جس کے سمیہ میں مارلے منٹو ادھنیم آئے گا دوستو وہ ابھی بعد ہے یہ اس سے پہلے کی بات ہے لارڈ منٹو پرتم بھی اب اس کے سمیہ میں کون سی گھٹنا ایسی یہ ہے جو اپنے کو یاد کرنی ہے تو صرف دوستو ایک گھٹنا ہے اس لارڈ منٹو پرتم کی ایک ہوئی تھی سندھی وہ سندھی ہوئی تھی عامل سر میں بھی اٹھارہ سو نو میں سکھ درم میں ایک دوستو بہت تکڑے رادہ ہوئے دوستو مہاراجہ رنجی سنگھ جی جو لاہور سے بلون کرتے تھے تو مہاراجہ رنجی سنگھ جی ساتھ ان کی ہوئی تھی اٹھارہ سنو میں ایک عامل سندھی بھی وہ کبھی تھی ہر سو نو میں سرپ اس میں دوستو ایک ہی گھٹنا ہے جو آپ کو یاد کرنی ہے بھی اس کے بعد نیسٹ آئیں گے دوستو لورڈ ہارڈنگز بھی لورڈ ہارڈنگز پھر کنفیوز مت کرنا دوستو یہ نام آپ نے پہلے بھی کئی سننا ہے وہ دوستو وارن ہیسٹگنس ہیں یہ دوستو لارڈ ہیسٹگنس ہیں یہ دونوں ویکتی دوستو الگ الگ ہیں ایک نہیں ہے اب اس کا سمیں اٹھارہ سو تیرہ سے اٹھارہ سو تیس لگ بھگ دس سال اب اس کے سمیں میں کوئی گھٹنا تو جو لارڈ ہیسٹنگ گئے دوستو اس کے سمیں میں کمپنی کا نیپال سے ید ہوگا بھی کمپنی کا نیپال سے ید ورطمان نیپال کی راہ دنی دوستو کٹ منڈ ہوئے ہیں اس نیپال ید میں ہونے کے بعد دوستو ایک سندھی ہوئے گی جسے بولتے ہیں بٹا سنگولی سندھی اس سنگولی سندھی کا سمیں اٹھارہ سو سوڑا اب اس سندھی میں کون کون بھاگ لے گا تو دوستو ایک طرف ہوئے کمپنی سرکار ایک طرف ہے گورخہ بھی ان دونوں کی بیٹ میں دوستو سندھی ہوئے گی سندھی کے تحت ہمیں نیپال سے کچھ ستھان پرابت ہوئے تھے جن میں گڑوال کمائی ہوئے ہیں شملا ہے یا ایک سنور ہے دوستو رانی کیت بھی وہ بھی ہم پر لکھ سکتے ہیں دوستو یہ تین سبنے کو یہاں سے پرابت ہوئے تھے کس سندھی میں ہوئے تھے سنگولی سندھی میں بھی گیلے جنیل نے کیا کیا دوستو جو کر ویبستہ تھی وہاں پر ایک نیاپد وہ لے کے آیا جسے کہتے ہیں دوستو ریت ویبستہ یہاں سے بولتے ہیں وہ تو ریت واری ریت واری ویبستہ جیسے کارنویج نے کر ویبستہ کے لیے ایک زمیدر پد لیا تھا اسی پرکار اس ویلے جلی نے اس زمیدر پد کے ستھان پر ایک نیاپد سجد کیا جسے کہتے ہیں دوستو ریت واری ویبستہ اب ان دونوں پدوں میں کیا ڈیفرنٹ ہے ریت کا دوستو ارت ہوتا ہے کسان ریت کا ارت کیا ہوتا ہے کسان یعنی کی جو انگریج ہے انگریج کے پڑھنیے انہوں نے سیدھا کسانوں سے سمند ستھاپد گیا بھی اب جو کر ویبستہ پہلے تھی انگریجوں کے دورہ زمیداروں سے پھر زمیدر کہاں سے پرابط کرتے اس کو کرکو کسانوں سے بھی اب انہوں نے اس پد کو ہٹا کر سیدھائی کسانوں سے کر وصول شروع کر گیا بھی تو ریت کرتا ہو گیا کسان یعنی کی انگریج کمپنی کے دورہ سیدھا ہی کسانوں سے یہ کر وصول کرتے تھے بھی اسے بولتے ہیں ریت بڑھئی نیسٹ آیا دوستو لارڈ ایڈمز سمیہ اس کا دوستو اٹھانسو تئیس اس کے دورہ کیا گیا ورک دوستو ایک ہی ہے اس نے کیا کر دیا پریس پر پرتیبندہ لگا دیا بھی جو ورکت مان کیا اس نے پریس بولتا ہے میڈیا اس پر گیا کر دی اس پر بین کر دیا بھی اس کے بعد جسٹ آئیں گے لارڈ ایمسٹ اس کا سمیہ اٹھانسو تئیس سے اٹھانسو تئیس کوئی مہتر پر نہیں ہے اس کے بعد آئیں گے دوستو لارڈ ویلیم بینٹنگ بھی یہ سب سے زیادہ آئیں بڑھنے دوستو لارڈ ویلیم بینٹنگ بھی جتنے بھی اب تک پڑھ کے آئیں دوستو ان سبی میں سب سے زیادہ جو ایمپورٹنٹ رہیں گے دوستو وہ رہیں گے لارڈ ویلیم بینٹنگ بھی کیونکہ اس کے دورہ کچھ ایسے گھر کیے گے دوستو جو بھارتیوں کے لئے بھی اچھے ثابت ہوئے جیسے سب سے بھی کیا گیا اٹھارہ سو تیتیس میں ایک چارٹڈ ایکٹ آیا تھا جس ایکٹ کے تحت اس بنگال کے گورنر جنرل پد کے روم میں بدل دیا گیا یعنی کی پہلے جو صرف ایک بنگال کا صرف ایک بنگال کا گورنر جنرل تھا بھی جو بنگال کا گورنر جنرل تھا اب اس پد کو پورے بھارت کے گورنر جنرل پد کے روم میں بدل دیا گیا بھی تو ایک کوشن اور تیار ہو گیا کی بھارت کا پہلا گورنر جنرل کون ہے تو اتر آجے گا لورڈ ویلیم بینٹنگ بھی تھوڑا ریپیٹ کرتے ہیں بھی بنگال کا پہلا گورنر لورڈ کلائی بنگال کا آخری گورنر وارین ہیسٹنگن بنگال کا پہلا گورنر جنرل وہ بھی وارین ہیسٹنگن بنگال کا آخری گورنر جنرل لورڈ ویلیم بینٹنگ یہ رہا اور اور بھارت کا پہلا گورنر جرنل وہ کو نہ دے گا وہ بھی لارڈ ویلیم بینٹنگ ہو جائے گا بھی یہ تھوڑے کوششن کینفیوز بارنے ہیں تھوڑا دھیان کھنا بھی آگے بھی جب یہ بھارت کا گورنر جرنل بنا بھی یا جب اس کے آنے کے بعد سب سے مہت پن گھٹنا کیا ہوئی راجہ رام مہن رائے یہ نام اپنے آپ میں ایک بہت بڑی پلپ دیا بھی راجہ رام مہن رائے بھی یہ ایسے ایک سوچ والے بیکتی تھے جنہوں نے بھارتیوں کی سوچ کو بدل کے رکھ دیا سب سے جدہ امپورنٹ بیٹا ان میں رہے گا کہ ان کے پریاسوں سے بہارت میں ایک پرتھا تھی پرتھا کہہ دوستو ایک کو پرتھا تھی جسے کہتے ہیں دوستو ستی پرتھا اب ستی پرتھا کیا ہے ایسی استری جس کے پتی کی مرتی ہو گئی ہے اس استری کو اپنے پتی کے ساتھ ستی ہونا پڑتا یعنی اس کی چتہ میں جلتی ہوئی چتہ میں جندہ پرانوں کی آہوتی دینی ہے اسے بہت دوستو ستی پرتھا اس راجہ رام مہن رائے جی کے پریاسوں سے یہ پرتھا بھارت میں پرتی بھندیت ہو گیا بھی اور اس میں بھارت کا مکہ ادھگاری کا ہوں تھا یہ لارڈ ویلیم بینٹنگ تھا بھی یہ ہے پرتھا اٹھا سو انہتیس میں دہرہ سترہ بھی یہ تھوڑی بولن ہے بھی ایک بار اس دہرہ پر کوسٹن آئے ہوئے دوستو یہ راجستان ریٹ پرکشن میں گوچھا گیا تھا کس دہرہ کے تحت اس ستی پرتھا کو پرتی بندل کیا گیا دوستو تو دہرہ سترہ ہے یہ اٹھا سو انہتیس لگ بک سبی کا یاد ہے آج کے لئے ایک نیا ٹرین شروع ہو گیا دوستو یہ دہرہ پوچھ سکتے ہیں بھی دہرہ سترہ بھی یہ تھوڑا دھیان دینا بھی اس کے بعد پینٹنگ نے سلیمن یہ ایک کرنل ہے دوستو کرنل سلیمن اس کے سہیوگ سے اٹھا سو تیس میں تھگی پرتھا اور بال اتیا تھگی پرتھا اور بال اتیا یہ دوستو آپ بھلی باتی پریچت ہیں اس کو کیا کر دیا گیا بند کر دیا گیا یہ بھی بہت بڑے کام رابی اس کے بعد اٹھا سو تیس میں سرکاری سیواؤں میں جو بھی سرکاری سیوائیں تھیں اس میں جو بھی بیدباب تھا اس بیدباب کو بھی اس وقتی کے دورہ پرتیبند کر دیا گیا اٹھا سو پینٹیس میں کلکتہ میں ایک میڈیکل کولیج کی استحفنہ ہوئی بھی کلکتہ میں میڈیکل کولیج کی استحفنہ اٹھا سو پینٹیس میں اور اٹھا سو پینٹیس میں ہی یہاں پہ کیا ہو گیا دوستو لارڈ میکالے لارڈ میکالے کے سہوک سے بھی بھارت میں انگریجی مادیم شروع ہو گئے بھی یعنی انگریجی شکشہ اس میکالے بھی کے دورہ اور اس کے سمیں میں شروع کی گئے بھی اور اس کا ذکر سمیں پچھ لے تو دوستو سات مارچ سن اٹھاسو پینتیس ہے بھی یہ اپنے پڑی لیا اٹھاسو پینتیس میں کلکتہ میڈیلوج کتہ اپنا ہوگی نیکس بھی بینٹنگ نے کیا کیا محسور کرگ جیتیا کچر ان سبی ستھانوں کو انگریجی سمراجے میں ملا لیا بھی محسور ہے کرگ ہے جیتیا ہے کچر ہے بھی اس نے کیا کیا بھارتی ہیں جو یکتی ہیں ان کو انگریجی سمراجے کے جو اتر دائدوارے پتے بھی ان کو نکت گیا بھی یعنی ان کا کہ بھارتی ہے جو اچھی شکشہ پرابت کر چکے ہیں اور وہ اچھی سوچ کے ہیں ان کو بھی کچھ پروں پر نکت گیا بھی تو جی دوستو آج تک اتنا ہی باقی دوستو نیکس ویڈیو میں تھنکیو بھرنے باتم